اسلام علیکم ہیر اس کیسے ہم سب امید آپ سب ہے جیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو اور یہ ہے جی برگر ویک کا پارٹ وان اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جگن فلیف برگر اس پی جو بہت ہی مزدار بہت ہی سے بن جائے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میری نیشن بھی شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں مزدار سے برگرز یہاں پہ رڈی ہو چکے تھے اور بنائے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن بریسٹ لیا تھا آپ چکن کا تھائی والا پورشن بھی لے سکتے ہیں تھائی والا پورشن سے زیادہ اچھا ٹسٹ آئے گا اور مزدار برگر میں تھائی والا پورشن لیا جا سکتا ہے اور میرے پاس ستھانا بریسٹ والا پورشن تھا اس لیے میں نے چار منی بریسٹ پیسز لیا ہیں اور جب یہ فروزن فارم ہے تو میں نے اس کی کٹنگ کیا یہ بہت اچھے سکی کٹنگ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے اس کا مسالہ بنانا ہے اور مسالے میں جو جو انگریڈنٹس رہیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ایک چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ کے قریبے اپنے لال مچوں کا پاورڈر ڈال دیں میرے پاس جو تیکھی والی مرچنس لے میں نے کام ڈال لیا ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چیلی فلیکس ڈال لے چمچ میں نے اس میں چیلی فلیکس ڈالے ہیں اور آدھی چمچ میں نے اس میں بلکہ وان فور چمچ اس پہ میں نے ڈالی کالی مرچی پسی وی اس کے بعد آپ اس میں زیرہ پاورڈر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں جسٹ چکن تو دونی مسالہ اٹ کیا بہت اتا مسالے اس پہ میں نے ایڈنی کیا اور یہاں پہ میں نے ٹون لیمنز جو انگر کو سکریز کر دیا اس کا جوس ڈال ہے اس میں اب میں بس دہی نہیں تھا دہی کے ساتھ ہے اگر آپ دہی ڈالیں گے تو مرچ کے ساتھ سکے لیے ایڈی تیو شے ہیں تو میں نے ٹون لیمنز Consult کے ساتھیں مرنی شمک کی لیے اس کیی pretty یہ رات کا ٹائم ذات کب ہے سا معصالہ گے میں پیس کا پسپھی بیلی اور پیس اس کو پچھائیں اپنے چکن کی جھ得 claps کوتوں پس کر دیائے میں انگر اگر آپ پاس ٹائم کم ہے تو تم جانتے ہیں اگر آپ پس پس مریں گے تو بس اس کے بعد آپ نے اچھے طرح اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور بس کام حتم ہے چکن کی مرینیشن کا نیکسٹ کام جو ہے وہ جسٹ اس کو آپ نے گریل کرنا ہے یا شالو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا چکن فریٹ پیٹ کو رڈی ہو جائے گا تو یہاں بھی بس میں اس کو مرینیٹ کر دیا اور کور کر کے رکھ دیا اور نیکسٹ صبح جو تھا نا میرے پس گریل پین تو نہیں تھا تو میں نے فرائنگ پین میں بلکل لو فلیم کے اس طرح سے میں نے اس کو ہلکا سوائل ڈال کے دونوں سائیڈ پہ آلماس فائی فائی منٹس کیلئے پکایا ہے آلماسٹ ٹین ٹو ٹویل منٹس میں آپ کی چکن اچھے سے ٹنڈر ہو جائے گا تھوڑی دیکھ کیلئے میں نے بیچ میں اس کو کور بھی کر دیا تھا تاکہ اندر سے اچھے سے یہ کھوک ہو جائے تو اس طرح سے میں نے سارے پیسز رہنا وہ فرائی کر لیے تھے اور ایک جو لاس پیس سب میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد سارے میں نے برگر کی سیٹنگ بنانی تھی تو یہاں پہ سارے انگرینٹس میں کٹھے گھر کے رکھ رہی ہوں جو میں برگر کی سوس بنا رہی ہوں اس کے لیے میں صرف ماہینیز اور ٹومیٹو بسکلی چلی گارلک سوس ہے میرے پاس میں وہ یوز کروں گی اور اگر آپ کے پاس یہ دونے چیزیں گھر میں ہر کسی کی گھر میں موجود ہوتی ہیں اس لیے میں ان کو یوز کروں اگر آپ کے پاس کیچپ ہے تو آپ اس کی چلی سوس ڈال دیں تو سیم سوس آپ کا تحارہ ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ صرف چلی سوس لیا ہے چلی گارلک سوس لیا ہے اہل موس 2-3 ڈیبل سپون اور 2-3 ڈیبل سپون میں اس میں ماہینیز لیا ہے اچھے طرح اس کو مکس کرنا ہے اور یہ برگر کے لیے سوس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑی سی میرے پاس چیز تھی وہ میں نے شیڈ کر لکے ایک ہی ہے صرف 2 برگر پہ میں نے چیز یوز کرنا ہے اس کے بعد ٹرمیٹرز اور پیاس کو میں نے سلوزی کٹ کر لیا ہے اور اچھے طرح سے واش کر کے میں نے سیڈلی لیوز بھی ٹک لیا ہے برگر پہ میں نے نکال لیا ہے اب میں سب سے پہلے تو ان کو اچھا سے توجہ سے گرم کرنوں گا ہلکا سا بڑا اچھا سا اس کا ٹوست سا ٹیسٹ آتا ہے ہلکے سوائل کے ساتھ میں نے ان کی دونوں سائٹس کو اچھے سے ٹوست کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کی فیلنگ کروں گی تو ٹوست کرنے سے بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا میں اس یہاں پہ بس ایک دو سگن کے لیے ٹوست کر کے اس کی سائٹس چین کریں کیونکہ دواج ہے وہ اوریڈ گرم ہے تو یہ فٹا فٹ سے ٹوست ہو جائیں گے تو اس طرح سے گھر کے سارے میں برگرز لیڈی کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کی تیار کروں گی فیلنگ تو یہاں پہ برگرز جو تھے میں نے کر لی تھی ٹوست اب سب سے پہلے تو میں ان کی لیڈنگ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے اس کی اوپر ساوس اپلائی کرنا ہے اور اس کی اوپر پھر میں نے باقی کی سارے ان کی لیڈنگ کرنی ہے تو ساوس میں نے بسکلی اس طرح کی تھوڑی گہرے باٹم ہوئی پلیٹ میں اس لیڈی ڈال ہے کہ اس کو اچھے سے اپلائی کرنا ایزی ہو جاتا ہے تو سب برگرز کے پر آپ نے پہلے اس طرح سے ساوس اپلائی کرنی ہے اس کے بعد آپ کی اپنی جوائز سے آپ کسی بھی چیز کی لیڈنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے سب سے پہلے سالی لیڈ کی لیڈنگ کی ہے کیونکہ اس سے بہت برگرز جو ہے وہ بیوٹیفول سا لگتا ہے اب دو برگرز جو ہیں وہ میں چیز کی لیڈ کروں گی کیونکہ بچیوں کو چیز بالکل پسند نہیں ہے اس کا ٹیسٹ تو صرف اپنے اور اپنے ہزبن کے برگر کے لیے میں اس میں چیز ایڈ کرنی ہے باقیوں میں صرف میں یہ ساوس ایڈ کروں گی اچھا اس کے بعد چکن کے پر میں ساوس ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ ٹاپلے برگر کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پر بھی کریں لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ جوسی سے آپ کے برگرز بن جائیں گے جائیں فر bao سے اس کے بعد میں نے سیلڈ جو سارا تھا پیاز اور ٹماٹ ہے کے بعد چغلی کی ہے اس کے بعد میں نے اسے بعد چیز خ Birds selling کے بعد میں نے اس کا پر پالا برگر ہے اس کے پر رکھتیاں اور برگر زیدود ہیں تھوڑا سا پیر اس کے پر آپ اس اس کو گرم کی بہتیاں کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے آپ کے برگرز تھی اٹھیں گے اور گرم گرم سے آپ نے ان کو ساور کرنے تو بہت ہی مزے دار بن جائیں گے اور آپ جائیں بہت ہی بار کلس زیادی وی میں ب котором بنا کے کھا سکتے ہیں مجھے م برگرز پسند نہیں ہیں میں بہت کم کھاتی ہوں لیکن ونٹرز ہیں تو ونٹرز میں کچھ ڈیفرنٹس کھانے کا دل کرتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ برگر ویک میں ڈیفرنٹ کسیم کے برگرز کی ریسپی شکر کروں گی تو اگر میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کا سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا اور بہت تیزی سی ریسپیز ہیں اور آرموست سب چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں صرف اپنے برگر بانس لانے ان کو اسیمبل کرنا ہے سب چیزوں کو اور آپ کی بہت اچھی سی ریسپی ریڈی ہو جائے گی اور آپ کو بزار کے برگرز سے بھی آپ کی جہاں چھوٹ جائے گی جو کہ ہیلتھ وائز بہت اچھے نہیں ہوتے تو بس یہاں پہ میں نے ہلکا ساویل پھر ڈال دیا ہے سارے برگرز کو میں دونوں سائٹ سے ہلکا سا ٹاوس کر لوں گی تو بڑا اچھا سا جو ہے نا یہ ایک تو گرم ہو جائیں گے دوسرا بہت اچھا سا اور فلیور ان کے اندر آ جائے گا جو چیز ہے اس کے اندر میں نے ڈالی بھی وہ بھی اچھے سی پکا جائے گی تو بہت ہی مزیدار سی برگر ریڈی ہو جائیں گے بہت ہی مزیدار ایزی سی ریسپی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید آپ کو بسند آئی ہوگی اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ 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 شکریہ